ان کی چوکھٹے پہ پڑے ہیں تو جو مجھے سنتے رہتے ہیں الحمدللہ آپ کا دل سے شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے دیکھیں ویڈیو میں آج میں آپ کو خاص بات بتانے والا ہوں اور وہ خاص بات یہ ہے کہ شہاب بھائی کو لے کر کے جو لوگ غلط نیوز پھیلا رہے ہیں ان سے میرا کہنا ہے کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں اور آپ لوگوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ ایسی نیوز پر دھیان نہ دیں میں مثال کے طور پر بتا دوں کہ جیسے کہ شہاب بھائی پاکستان میں پہنچ گئے شہاب بھائی تو کپ کے پاکستان پہنچ گئے کمنٹ سے ابھی تک ایسی آ رہی ہیں میرے عزیزو تو میں کیا سوچوں ان لوگوں کے بارے میں زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں کچھ لوگ آتے ہیں ایسے اور کچھ تو بحث بھی کر رہے ہیں کہ نہیں آپ جھونٹ بول رہے ہیں شہاب بھائی تو پاکستان کپ کے پہنچ گئے ارے بھائی جان آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے شہاب بھائی امریس سر کے یعنی پنجاب مہر پنجاب کے امریس سر کے خاصہ گاؤں میں ہے اور خاصہ گاؤں کے آفیا کٹس سکول مہر سب کو پتہ چل چکا ہے پورے ایک مہینے سے زیادہ ان کو ہو گیا شہاب بھائی کو وہاں پر رکے ہوئے اور لوگ بھائی اتنی ایسے سی نیوز پھیلا رہے ہیں یوٹیوب کا سوشل میڈیا پر کہ جسے دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے یار کہ باگہ وڈرپ کلوس کر دیا اور پاک سکستان کے اندر وہ چل رہے ہیں میں نے خود دیکھیں یہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب میں نے کمنٹس پڑھی ہے تو مجھے اور بھی افسوس ہوا کہ ان بھائیوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں بھائی جھوٹ بولنے سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے میں جتنا سچ ہوتا ہے اتنا ہی آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں جتنا مجھے معلوم ہوتا ہے اتنا ہی میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہوتی ہے جو بات ایسا چھوتی ہے وہی میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ مطلب سنا کچھ اور کہا کچھ یعنی کہ سنا تو اتنا اور بتا دیا اتنا وہ میرے بس کی بات نہیں ہے میرے عزیزو آپ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں آج میں آپ کو کلام بھی سناؤں گا اور کلام آج کا بھی بہت ہی پیارا کلام آئے ہے دل کی دنیا بتل جائے گی ایمان تازہ ہو جائے گا ایسا کلام آج کا انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا اس سے پہلے ایک بات اور بتا دو دیکھیں میری بات سنیں دھی پیچھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو شہاب بھائی کی ہے یہ شہاب بھائی میں چل کے جا رہے ہیں اب کچھ بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں چل رہے ہیں کچھ بھائی سوچ رہے ہیں کہ کہاں چل رہے ہیں تو جو سوچ رہے ہیں انہی سے کہنا ہے سب سے نہیں کہنا ہے تو یہ جو ہے انڈیا میں یہ اور ابھی چل بھی نہیں رہے یہ پہلے کی ویڈیو ہے جو ہم پیچھے لگا دیتے ہیں ابھی تو وہ رکے ہوئے ہیں اور سفر کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی ان کا جو ویزے کا معاملہ تھا وہ کلیر تو ہو گیا ہے لیکن ابھی آگے کا پروسیس پتہ نہیں چل پا رہا میرے عزیزوں کہ ان کا سفر کل چالو ہو جائے یا پڑسو چالو ہو جائے آج چالو ہو جائے یا کل چالو ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہا انشاءاللہ جیسے ہی سفر چالو ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ بتا دے جائے گا چینل سے جھل جائیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دھوا دیں اس سے کیا ہوگا آپ ہم سے جھل جائیں گے آپ کے پاس اسلامی جانکاری وظیفے عمل کلام شیعہ بھائی کی اپ ڈیٹ جو بھی ہم ڈالیں گے انشاءاللہ اب تک وہ انشاءاللہ ویڈیو پہنچتی رہے گی تو آپ ہم سے جھل جائیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دھوا دیں ویڈیو کی جنمہ لال کلر کا ہوتا سبسکرائب چلی دوستو آج کا جو کلام ہے یہ آپ کا ایمان تازہ کر دے گئی ہے کیونکہ نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے انشاءاللہ آپ لوگ پورا سنیں اور پورا سن کے ہی جائیں کیونکہ بیچ میں سے سکپ نہ کریں ویڈیو کلام پورا سن کے جائیں تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں میں کہہ رہا تھا کہ نماز کا خیال رکھیں وہاں باپ کی عزت کریں والدین کا بھرپور خیال رکھیں اور والدین سے بھی کہنا ہے کہ اپنے بچوں پر شفقت کریں کوئی بھی انسان نکل کے جا رہا ہے رستے میں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے مو فیر کے بات کریں اگر آپ کا جان پہ جان کبھی نہیں ہے ہمارا مومن بھائی آپ کو لگ رہا ہے تو آپ اس کو سلام کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی اس کو بھی نیکیاں ملیں گی تو جتنا ہو سکے دیکھیں قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا میرے عزیزو نینیانوے نیکی جس کے پاس ہوں گی وہ ایک نیکی کو ترہ جائے گا اور ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا پائے گا اور کسی کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی نینیانوے نہیں ہوں گی اور وہ ایک نیکی اس نینیانوے والے کو ملنے گی تو سمجھ لیے وہ کتنا خوش ہوگا سوچئے جرح سوچئے تو میں اس لئے آپ سے کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے نیکیاں کرو گناہوں سے بچو جھوٹو پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جھوٹ سے بچو میرے عزیزو جھوٹ سے بچو تو چلیے اگر تھوڑی سی بھی میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک جارہو کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلیے کلام سنتے ہیں نا تے سرکار کی پڑھتا ہوں میں نا تے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی نا تے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام جو غم میں بھی اسی نام موسے راحت ہوگی سنیں کہ ان کی جو کھٹی پہ پڑی ہے تو بڑی موج میں ہے اور لوٹ کے آئیں گے اب اس دل سے لوٹ کے آئیں گے جب اس دل سے تو میرے دل تو ہی بتا کیا تیری حالت ہوگی ایک تیرا نام موسیلہ موسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام موسے راحت ہوگی اور سنیں یہ سنا ہے کہ بہت گوری اندری ہوگی اور قبر کا خوف نہ رکھ نہ اے دل قبر کا خوف نہ رکھ نہ اے دل قبر کا خوف نہ رکھ نہ اے دل کیوں کہ وہاں سے کارے دو عالم کی زیارت ہوگی قبر کا خوف نہ رکھ نہ اے دل وہاں سرکارے دو عالم کی زیارت ہوگی ان کو مختارے کی زیارت ان کو مختارے بنایا ہے میرے مولانے ان کو مختارے بنایا ہے میرے مولانے ارے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے ارے جس کو حسنے نکے نانا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنے نکے نانا کی اجازت ہوگی ایک تیرا نام واسی لاغ میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی تو میرے عزیزوں آج بھی تھوڑی آواز متاثر ہے کوئی بات نہیں جیسا بھی آپ کو یہ کلام لگا ہو آپ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں انشاءاللہ میں آپ سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش بھی کرتا ہوں جواب دینے کے لیے لیکن یہ ہے کہ جواب نہیں دے پاتا ہوں تو ہارٹ پیش کر دیتا ہوں جو دل کا نسان آتا ہے چلیے کوئی بات نہیں ہے شیاب بھائی کی لوکیشن ابھی وہی ہے وہی رکے ہوئے ہیں سفر جیسے ہی چالو ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو بتا دیں جاگہ فیلال آپ ہی ہمارے کلام سنتے رہیں روزانہ اپ ڈیٹ ہم دیتے ہیں آپ کو کلام دیتے ہیں انشاءاللہ میں نے ایک عمل کے بارے میں آپ سے بتایا تھا کہ ایک وظیفہ ایک عمل بہت جلدی میں آپ کو بہت ہی اچھا اور جاندار اور شاندار بتانے والا ہوں تو انشاءاللہ آپ دعا کریں کل کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی اچھا عمل اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا جس سے ہر مسلمان بھائی کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو لیکن اس کے ساتھ نماز کا خیال بہت رکھنا ضروری ہے کیونکہ نماز کے بغیر کوئی عمل کامیاب نہیں میرے عزیزوں میں باپ کی عزت کریں نماز پڑھیں تو انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ نئے ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھے